بسم اللہ وخمان واہیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید حال ہی میں بھارت کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ اس نے پاکستان کا ایف سولہ تیارہ مار گرایا ہے بھارتی فضائیہ کہتی ہے کہ اس کے پاس مزید باوسوک شہادت آ گئی ہے کہ اس نے پاکستانی تیارہ تباہ کیا تھا اگر یہ بات سچ ہے تو پھر بھارتی میڈیا پر وہ تباہ شدہ پاکستانی تیارہ دکھایا کیوں نہیں جا رہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب تک جو ثبوت دکھائے گئے ہیں وہ مفتند نہیں ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنگلی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو بھارت کے سب سے بڑے تذریعہ نگار اشوق سوین نے بھارتی فضائیہ کے دعوے کا مزاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ موڈی کی ترجمان نہ بنے بھارتی فضائیہ کو موڈی کی الیکشن مہم کے لیے تظلیل سے گزارا جا رہا ہے بھارتی فضائیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ موڈی چلا جائے گا مگر بھارت کو یہی رہنا ہے بھارتی ٹی وی کے مطابق اشوق سوین نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کہتی ہے کہ اس کے پاس مزید باوسوق شہادت آ گئی ہے کہ پاکستانی تیارہ تباہ ہوا اگر ایسا ہے تو پھر وہ پاکستانی تیارہ میڈیا پر کیوں نہیں دکھایا جا رہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تک جو ثبوت دکھائے گئے ہیں وہ مستند نہیں ہیں واضح رہے کہ بھارتی فضائیہ نے پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ تباہ کرنے کا نام نہاں ثبوت پیش کیا تھا بھارتی فضائیہ کے ائر وائس مارشل آر جی کے کپور نے پریس کانفرنس کے دوران ریڈار کی تصاویر دکھا دیں اور کہا کہ یہ تصاویر ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کے ساتھ ہونے والی ڈاگ فائٹ کے ناقابل تردید ثبوت ہیں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ سیکیروٹی وجوہات کی بنا پر عوام کے ساتھ زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کر سکتی البتہ کچھ ریڈار کی تصاویر کو بطور ثبوت پیش کر دیا گیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی فضائیہ کے افسر نے وہی پرانا راغ ہی الپایا کہ بھارتی فضائیہ کے مک ٹونٹی ون تیارے نے پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ تباہ کیا یہ پریس کانفرنس امریکی اخبار کی ایک ریپورٹ کے بعد کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایف سولہ تیاروں کی تعداد پوری ہے اور یہ کہ پاکستان نے بہارتی فضائیہ کے تباہ کیے گئے مگ ٹوانٹیون تیارے کا ملبا بطور ثبوت پیش کر دیا ہے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات